بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں بنانے جارہی ہوں تندوری چکن سینڈوچز آپ بنائیں گے تو یقیناً آپ کو پسند آئیں گے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو چکن کو مسالہ ہم نے لگانا ہے ان تمام مسالوں کو اچھی طرح سے پیس لیں گے ہم تو اس کے لیے میں نے لیا ہے تھوڑی سی سٹکس دارچینی کی دو موٹی الائچیاں ایک لیا ہے میں نے جائفل یہ میرے پاس چھ سات لونگ ہیں ایک چمچ ٹی سپون میں نے بلاک پیپر لی ہے یعنی کالی مرچ اس کے پاس یہ زیرہ ہے تقریباً 1.5 ٹی سپون اور یہ ہے سونف یہ 1 ٹی سپون ہے یہ خوشک دھنیا ہے یہ بھی 1.5 ٹی سپون ہے یہ تمام چیزیں اس میں چلی جائیں گی اس کے بعد اس میں جائے گا 1 ٹی سپون سالٹ 1.5 ٹی سپون رڈ چلی پاورڈر یعنی لال مرچ کا پاورڈر 1 ٹی سپون گارلک پاورڈر اور 1 ٹی سپون جنجر پاورڈر یعنی ادرک کا پاورڈر اور لہسن کا پاورڈر یہ بھی اس میں چلا جائے گا یہ تمام چیزیں اس میں ڈالنے کے بعد اس کو ہم گرائنڈ کریں گے مسالہ پیس کر تیار ہو گیا ہے اگر آپ کے پاس جو لال مرچوں کا پاورڈر ہے وہ زیادہ ڈار کلر کا نہیں ہے تو آپ اس میں پیپری کا پاورڈر 1.5 ٹی سپون ایڈ کر لیں اس سے مسالے کا کلر بہت اچھا ہو جائے گا اب ہم لیں گے چکن 200 گرامز اور ان کو میں نے چھوٹے چھوٹے سے اس طرح کیوبز میں کٹ لیا اب اس کے اندر جائے گا جو ہم نے مسالہ پیس کے رکھا تھا وہ ہم 200 گرامز کے اندر وہ مسالہ ہم تقریباً 2 ٹی بل سپون کے قریب اس میں ہم یہ مسالہ ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں ہمارا سارا مسالہ یوز نہیں ہوا ہم نے اس میں سے 2 ٹی بل سپون ڈال لیا اب اس میں جائے گا 2 ٹی بل سپون کے قریب وینیگر یا پھر آپ لیمن جوس بھی ایڈ کر سکتے ہیں 2 ٹی بل سپون اس میں جائے گی سویا سوس اور 2 ٹی بل سپون اس میں ڈالیں گے ہم دہی ان تمام چیزوں کو ڈالنے کے بعد اس کو کریں گے اچھا سا مکس اس کو مکس کر کے ہم تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے اس کو مرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے چکن کو مرینیٹ کیے ہوئے آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے اب ہم اس کو پکائیں گے اس کے لیے میں نے ایک فرائنگ پین میں 1 ٹی بل سپون ڈال لیا اور آئل جیسے ہی ہلکا سا گرم ہوگا اس کے اندر ہم چکن کو ایڈ کر دیں گے آئل گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں چکن ایڈ کر دیں گے چکن ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم تقریباً ایک منٹ کے لیے میڈیم ہیٹ پر اس کو بھون لیں گے میرے جو ویورس ہیں ان سے ریکویس ہے کہ کانڈلی میری ویڈیو کو دیکھیں شروع سے اند تک اگر پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور جو میرے نئے ویورس ہیں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میری تمام جو نئی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہن سکیں اس سٹیج پر آپ نے جو فیم ہے اس کو اپنی میڈیم پر رکھنا ہے اور اس کو ایک منٹ کے لیے فرائی کرنا ہے بلکل تھوڑی دیر کے لیے اس کو فرائی کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر ایڈ کیا 3-4 ٹیبل سپون پلین وارٹر اور اس کو اب میں کور کر کے میڈیم ٹو سلو ہیٹ پر پکنے دوں گی تاکہ یہ چکن اچھے سے گل جائے پانچ منٹ تک ہم نے اس کو چکن کو کور کر کے گلا لیا اب ہم اس کو کھول کر چیک کرتے ہیں چکن کا پانی پانی دیر ہوتا ہے تھوڑا سا فلیم ہم ہائے کریں گے اور اس کے اندر یہ تھوڑی سی نمی ہے اس کو بھی ہم ڈرائ کر دیں گے دیکھ لیں چکن کا پانی بلکل دیر ہوتا ہے فلیم کو کریں گے اور اس کو ہم نکال لیں گے ایک پلین میں چکن تیار کر کے رکھنے کے بعد سب سے پہلے ہم برےڈ کی سلائسیز لیں گے اور ان کے اس طرح سے پتلی پتلی سی سائیڈیں یا ان کے کنارے جو ہیں ہم کٹیں گے میں اس کے لئے ہول ویڈ بریڈ یوز کر رہی ہوں آپ بھی بیس تو یہ ہی ہے کہ ہول ویڈ بریڈ یا پرون بریڈ یوز کریں لیکن اگر آپ وائٹ بریڈ بھی یوز کرنا چاہیں تو بند تو اس کے بھی جائیں گے اس طرح سے ہم تمام بریڈ سلائسیز کے جو کنارے ہیں وہ کٹ لیں گے بریڈ سلائسیز کے کنارے کٹ لیں گے اب ان تمام بریڈ سلائسیز ایک سائیڈ کے اوپر میں بٹر لگاؤں گی اور ان کو پھر ہم تبے کے اوپر سینک لیں گے توا یا کوئی بھی فرائنگ پین آپ گرم کریں اور بریڈ سلائسیز کے جن سائیڈ کے اوپر بٹر لگایا تھا ہم وہ سائیڈ اس طرح سے تبے کے اوپر اس سائیڈ کو گرم کر لیں گے ہلکا گولڈن ہونے تاک ان کو پکائیں گے اور پھر ہم ان کو نکال کر ایک پلیٹ میں رکھ لیں گے یہ دیکھئے ایک سائیڈ گولڈن ہو گئی ہے اس ٹیج پہ ہم ان کو اتار لیں گے بریڈ کی جونسی سائیڈ ہم نے ٹوست کی تھی اس سائیڈ کے اوپر ہم لگائیں گے مایو اس طرح سے اچھی طرح سے ہم اس کے کناروں تک مایونیز لگا لیں گے اور دوسرے بریڈ سلائس کے اوپر بھی اسی طرح سے مایو لگائیں گے یہ لگ گیا مایونیز اب جو چکن ہم نے بنا کر رکھا ہے تندوری چکن وہ ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے کم فیلنگ کرنی ہے یا زیادہ کرنی ہے یہ آپ کی اپنی چوائس ہے یہ بہت چٹ پٹے سے مزیدار سے چینوش بن کر اڈی ہوں گے اور ان میں کوئی بہت زیادہ چیزیں نہیں ڈلتی ہیں چکن کی فیلنگ کرنے کے بعد اس سلائس کو اٹھا کر ہم اس کے اوپر رکھیں گے اور اس سائیڈ پر بھی ہم لگائیں گے تھوڑا سا بٹر توسٹ کریں گے تاوے گرم کر لیا ہے ہم نے بلکل سلو کیا ہے اور جون سی سائیڈ پر ہم نے بٹر لگایا تھا ہم اس سائیڈ کو اس طرح سے اس پر رکھیں گے اور ساتھ ہی ہم دوسری سائیڈ پر بھی تھوڑا سا بٹر لگا دیں گے بٹر لگانے سے برنیج کا ٹیسٹ بھی بہت اچھو ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر جو کلر آتا ہے وہ بہت بہت اپسورت آتا ہے جیسے ہی اس کی ایک سائیڈ ٹوست ہو جائے گی ہم اس کی سائیڈ چینج کریں گے اس طرح سے اور اس کو ہلکا سا اپنے سپیچولا کے ساتھ تھوڑا سا پریس کر دیں گے تاکہ یہ فیلنگ جو ہے اس کے اندر سیٹ ہو جائے بس جتنا گولڈن کلر اس پہ آیا ہے دوسری سائیڈ کو بھی اتنا ہی گولڈن کریں گے اور پھر ہم اس کو پلیٹ میں نکالیں گے دوسری سائیڈ بھی ٹوست ہو چکی ہے تو چلیے اب ہم اس کو نکالتے ہیں پلیٹ میں یہ ہمارا سینڈوچ پن کر ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کی کریں گے کٹنگ تو یہ ریڈی ہیں سپائسی سے تندوری چکن سینڈوچز آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں آپ کو بہت پسند آئیں گے ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ